وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ تَعْلِيلَاتِ الصَّحِيحَةِ وَالْفَاسِدَةِ شَرَعَ فِي بَيَانِ مَا يُؤْسَتَ تَعْلِيلُ لِأَجْنِهِ صَحِيحًا وَفَاسِدًا فَقَالَ وَجُمْلَةُ مَا يُعَلَّلُ لَهُ أَرْبَعَةٌ إِلَّا أَنَّ الصَّحِيحَ عِندَنَا هُوَ الرَّابِعُ عَلَى مَا سَيَأْتِي وَقَالَ بَعْضُ الشَّارِحِينَ إِنَّهُ بَيَانٌ لِحُکْمِ الْقِيَاسِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ شَرْطِهِ وَرُقْنِهِ وَهُوَ خَطَعٌ فَاحِش وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ تَعْلِيلَاتِ الصَّحِيحَةِ وَالْفَاسِدَةِ اور جب مصنف رحمه اللہ فارغ ہوئے تعلیلاتِ صحیحہ و فاسدہ کے بیان سے تعلیلاتِ صحیحہ و فاسدہ بیان ہوئیں بھئی ہمارے نزدیک تعلیل کس طرح صحیح ہے اور پھر وہ کچھ صورتیں ذکر ہوئیں جو ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہیں بلکہ فاسد ہیں جیسے اتراد آیا تعلیل بن نفی آئی اسی طرح اس سے صحابحال اور اسی طرح اس سے ضلال کرنا وصف مختلف پی سے وغیرہ بھئی تو جب مصنف رحمه اللہ ان تعلیلاتِ صحیحہ و فاسدہ کے بیان سے فارغ ہوئے شرعہ کی بیانی ما یعتد تعلیل لی اجلی ہی تو شروع ہوئے اس چیز کے بیان میں کیلائی جاتی ہے جس کے لیے تعلیل اس چیز کے بیان میں شروع ہوئے جس کے لیے تعلیل لائی جائے یعنی تعلیل کی جائے یعنی چاہے وہ صحیح ہو یا فاسد کن کن چیزوں کے لیے تعلیل کی جاتی ہے سب بیان کریں گے صحیح کو بھی ذکر کریں گے اور فاسد کو بھی ذکر کریں گے کہ ان چیزوں کے لیے تعلیل کی جاتی ہے لیکن ان میں سے صرف ایک صورت ہمارے نزدیک صحیح ہے باقی صورتیں صحیح نہیں فاسد ہیں بھئی فقال اپس مصنف نے فرمایا وَجُمْلَةُ مَا يُعَلَّلُ لَهُ أَرْبَعَتٌ اور وہ جملہ چیزیں جن کے لیے تعلیل کی جاتی ہے چار ہیں وہ چیزیں کل وہ چیزیں سب کے سب کتنی ہیں چار ہیں جن کے لیے تعلیل کی جاتی ہے إِلَّا النَّا صَحِحَ عِندَنَا وَرَّابِعُ عَلَامَا سَيَاتِ مگر یہ کہ صحیح ہمارے نزدیک وہ چوتھی ہی ہے صرف وقت بنابر اس کے جان قریب آ جائے گا بھئی چار قسمیں ذکر کریں گے چار چیزیں جن کے لیے تعلیل کی جاتی ہے اور ان چار میں سے صرف چوتھی قسم ہمارے نزدیک صحیح ہے باقی اس قسمیں فاسد ہیں صحیح نہیں ہے بھئی وَقَالَ بَعْذُ الشَّارِخِينَ یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ یہ جو مطن میں آیا نا وَجُمْلَةُ مَا يُعَلَّلُ لَهُ أَرْبَعَتٌ بعض شارحین نے یہاں اپنی شروحات میں لکھا کہ یہاں سے صاحبِ منار جو ہیں وہ قیاس کا حکم بیان کر رہے ہیں بعض شارحین نے کیا کہا کہ یہ مصنف یہاں سے قیاس کا حکم بیان کر رہے ہیں بھئی قیاس کی تاریخ بھی کر دی لغوی بھی شرعی بھی اس کے شرائط بھی ذکر کر دی اس کا رکن بھی ذکر کر دیا اب قیاس کا حکم بیان کرنے لگے ہیں یہ بات شارحین نے شروحات میں لکھا بھی تو شارح یعنی صاحبِ نور الانوار فرماتے ہیں کہ یہ ان شارحین کی زبردست غلطی ہے یہ قیاس کا حکم نہیں بیان ہو رہا قیاس کا حکم تو آگے آ جائے گا باقاعدہ صراحتاً مصنف کہیں گے وَحُکْمُهُ الْإِصَابَتُ بِغَالِبِ الرَّعِيِ وَحُکْمُهُ الْإِصَابَتُ بِغَالِبِ الرَّعِيِ کہ قیاس کا حکم جو ہے وہ غالب رائے کے ساتھ درست ہونا ہے تو باقاعدہ صراحتاً وہ بیان کریں گے حکم کو تو یہ قیاس کا حکم نہیں بیان ہو رہا جنہوں نے اس کو قیاس کا حکم قرار دیا ہے انہوں نے بڑی غلطی کی کہتے ہیں وَقَالَ بَعْضُ شَارِحِينَ اور کہا بَعْضُ شَارِحِينَ کہ اِنَّهُ بَيَانُ لِحُکْمِ الْقِيَاسِ کہ یہ حکم قیاس کا بیان ہے بَعْدَ الْفَرَاغِ مِن شَرْطِ ہی وَرُقْنِ ہی بَعْد فارغ ہو جانے کی قیاس کی شرط اور رکن سے وَهُوَ خَطَعُن فَاحِشٌ اور یہ سخت غلطی ہے خَطَعُن فَاحِشٌ سخت غلطی زبردست غلطی وَهُوَ خَطَعُن فَاحِشٌ اور یہ سخت غلطی ہے بَلْ بَيَانُ حُکْمِهِ الَّذِي سَيَجِئُ فِي مَا بَعْدُ بلکہ قیاس کے حکم کا بیان تو وہ جو انقریب آ جائے گا بعد میں فی قول ہی مصنف کے اس قول کے انداز وَحُکْمُهُ الْإِصَابَتُ بِغَالِبِ الرَّائِ اور قیاس کا حکم جو ہے وہ درستگی ہے غالب رائے کے ساتھ یعنی قیاس کا حکم یہ ہے کہ غالب گمان یہی ہے کہ یہ درست ہے بھئی کیونکہ قیاس کے لئے یقینی علم تو حاصل نہیں لیکن ظنی علم حاصل ہو جاتا ہے بھئی غالب گمان یہی ہے کہ یہ صحیح ہے بھئی وَحَذَا بَيَانُ مَا ثَبَتَ بِالْتَعْلِيمِ اور یہ بیان ہے اس چیز کا جو ثابت ہوں تعلیل کے لئے یعنی وہ چیزیں جو تعلیل سے ثابت ہوں جن کے لئے تعلیل کی جائے یہ ان چیزوں کا بیان ہے قیاس کے حکم کا بیان نہیں ہے چار چیزیں ذکر کریں گے جن کے لئے تعلیل کی جاتی ہے صرف مطن مطن پہلے دیکھ لیجئے الْاوَلُ اِثْبَاتُ الْمُوْجِبِ اَوْوَسْوِهِ پہلی چیز بھئی قیاس تعلیل کے ذریعے کس لئے کی جاتی ہے موجب کو ثابت کرنے کے لئے موجب یعنی مصبت اور مصبت کیا ہے حکم کو کیا چیز ثابت کرتی ہے علت کیا چیز ثابت کرتی ہے علت تو موجب سے کیا مراد ہوا علت تو کہتے ہیں تعلیل کی جاتی ہے سب سے پہلے نمبر پر کس کو ذکر کیا اثباتُ الْمُوْجِبِ اَوْوَسْوِهِ موجب یعنی علت کو ثابت کرنا اَوْوَسْوِهِ یا وَصْفِ موجب یعنی وصفِ علت کو ثابت کرنا تعلیل بھئی علت بیان کی جائے گی کس کے لئے تعلیل کیوں کی جائے گی مقصد کیا ہوگا تعلیل کرنے کا حکم کی علت بیان کرنا حکم کی علت ثابت کرنا تعلیل کا مقصد کیا ہوگا حکم کی علت ثابت کرنا او وصفی یا علت کا وصف ثابت کرنا سورت سمجھ میں آگئے جیسے امام شافی رحمہ اللہ ربا کے اندر باب الربا میں انہوں نے زہب اور فضہ سے کیا علت اخذ کی سمنیت اخذ کی اب سمنیت تو وہ تو صرف سونے اور چاندی میں بند ہے خلقتن پیدائش کے اعتبار سے صرف یہی دونوں سمن ہیں یعنی ان کو اللہ نے بنایا ہی بطور سمن کے پیدا ہی بطور سمن کے فرمایا اور یہ سمنیت صرف ان کے اندر ہے اور کسی چیز میں ہے ہی نہیں تو یہاں حکم تو متعدی نہیں ہو رہا کسی طرف بھی صرف کیا کیا جا رہا ہے تعلیل کی گئی تعلیل کس لیے کی گئی حکم کی علت بتلانے کے لیے کہ اس حکم یعنی سونے اور چاندی میں ربا حرام ربا حرام ہے کس وجہ سے سمنیت کی وجہ سے کس وجہ سے تو دیکھو یہ تعلیل کی علت بیان کی اور کس علت کے لیے کیا ثابت کیا حکم کی علت ثابت کیا یہ حکم کی علت ہے بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تعلیل بیان کی تعلیل کا مقصد کیا تھا کس لیے تعلیل کی صرف حکم کی علت بیان کی قیاس نہیں بھئی اور کسی چیز میں سمنیت ہے ہی نہیں کہ وہاں پر بھی ہم شریعہ حکم لگائیں تو یہ صرف انہوں نے کیا کیا صرف حکم کی علت بیان کی تعلیل کے ذریعے آگے آپ کو بتلائیں گے ہمارے نزدیک یہ تعلیل صحیح نہیں تعلیل کی جائے گی صرف حکم کو متعددی کرنے کے لیے اور یہاں تو حکم متعددی ہو نہیں راجہ حکم متعددی نہیں اور آتا تعلیل بھی صحیح نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے کہ وہ مجموعہ چیزیں جن کے لیے قیاس کیا جاتا ہے وہ چار ہیں پہلی قسم موجب کو ثابت کرنا یعنی علت کو ثابت کرنا یا وصف موجب یعنی علت کے وصف کو ثابت کرنے کے لیے تعلیل کرنا پہلی قسم اور دوسری قسم شرط کو ثابت کرنا یا شرط کے وصف کو ثابت کرنا تعلیل کرنے کا مقصد کیا ہوگا حکم کے شرط ثابت کی جائے گی تعلیل کے ذریعے یا شرط کا وصف ثابت کیا جائے گا وثالث اثبات الفقم او وصفی تیسری قسم ہے حکم کو ثابت کیا جائے گا یا حکم کے وصف کو ثابت کیا جائے گا تیسری قسم کیا ہے تعلیل کے ذریعے کیا مقصد ہوگا حکم کو ثابت کیا جائے گا یا حکم کے وصف کو ثابت کیا جائے گا اور بتلائیں گے یہ تینوں ہمارے نزدیک درست نہیں نہ علت کے لیے تعلیل سہی نہ علت کے وصف کے لیے تعلیل سہی نہ شرط کے اس بات کے لیے تعلیل سہی نہ شرط کے وصف کے اس بات کے لیے تعلیل سہی نہ حکم کے اس بات کے لیے تعلیل سہی نہ حکم کے وصف کے اس بات کے لیے تعلیل ہمارے نزدیک بتلائیں گے آپ کو آگے صرف تعدیہ کے لیے تعلیل صحیح ہے حکم کو متعدی کرنے کے لیے تعلیل کرنا کسی حکم کی علت بیان کرنا تاکہ اسی علت کی بنا پر پھر اس حکم کو متعدی کر کے کسی دوسری چیز کو بھی دیا جائے فراہ کو بھی دیا جائے صرف اس مقصد کے لیے تو تعلیل صحیح ہے کسی چیز کی علت بیان کرنا باقی چیزوں کے لیے تعلیل صحیح نہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھائی تو کہتے ہیں الاول اثبات الموجب او وصفی ہی پہلی قسم جو ہے موجب یعنی علت کو ثابت کرنا او وصفی ہی یا وصف موجب یعنی علت کے وصف کو ثابت کرنا اثباتو ان الموجبل الحرمتی او وصف ان الموجبل الحرمتی او وصفہو حاذا یعنی یہ ثابت کرنا کہ حرمت کی علت یا اس موجبل الحرمت کا وصف حرمت بھائی دیکھئے حرمت ایک حکم ہے نا اس کے لئے کیا چاہیے علت تو تعلیل کے ذریعے حرمت کی علت بیان کرنا یا حرمت کی علت کا وصف بیان کرنا تعلیل کے ذریعے حرمت کی علت یہ بطور مثال کے ہے حکم حسن ایک حکم حرمت بھی ہے تو اس حرمت کے علت بیان کرنا یا حرمت کے علت کے وصف کو بیان کرنا تو یہ معنی ہے اے اس باتو ان الموجبل الحرمتی او وصفہو حادا یعنی یہ ثابت کرنا کہ حرمت کی علت یا حرمت کے وصفہو کی حادمی کس کو لٹائی الموجب للحرمت کو بھائی کہ تو کہ وصف جو ہے یہ یعنی یہ ثابت کرنا کہ ان الموجبل الحرمتی او وصفہو حادا کہ موجبل الحرمت یا موجبل الحرمت کا وصف حادا وہ یہ ہے وصانی اثبات الشرطی او وصفہی دوسری قسم جو ہے وہ ثابت کرنا شرط کو یا اس شرط کے وصف کو او اثبات ان شرط الحکم او وصفہو حادا یعنی یہ ثابت کرنا کہ حکم کی شرط یا شرط کا وصف یہ ہے وصالیت اثبات الحکم او وصفہی اور تیسی قسم وہ حکم کو ثابت کرنا یا حکم کے وصف کو ثابت کرنا او اثبات ان حادا حکم حادا حکم مشروع او وصفہو او وصفہو اے اثبات ان حادا حکم مشروع او وصفہو یعنی یہ ثابت کرنا کہ یہ ہے حکم مشروع یا یہ اس حکم کا وصف ہے فلا بدہا ہنا من امثلت ستن فضروری ہوا یہاں پر فضروری ہوئی یہاں پر چھے مثالیں چھے مثالوں کا ذکر کرنا ضروری ہوا مصنف پر کیونکہ مصنف نے بتلایا کہ تعلیل جو ہے تعلیل چار چیزیں کل بیان کریں گے چار میں سے یہ پہلے تین فاسد ہیں اور چوتھی صحیح اور ان تین کے اندر کیا بیان ہوا پہلے کے اندر تعلیل کرنا موجب حکم کے لئے یا اس موجب کے غصب کے لئے تو دیکھو دو خسمیں ہو گئیں موجب کے لئے تعلیل کرنا یا موجب کے غصب کے لئے تعلیل کرنا دوسری قسم میں آیا تھا شرط کے لئے تعلیل کرنا یا شرط کے غصب تو یہ بھی دو چیزیں ہو گئی ایک کبھی شرط کے لئے تعلیل ہو گی یا بھی شرط کے غصب کے لئے تعلیل ہو گی تیسری قسم میں آیا تھا کہ کبھی تعلیل ہو گی حکم کے لئے یا حکم کے غصب تو یہ بھی دو چیزیں ہو گئی ایک حکم کے لئے کبھی ہو گئی اور کبھی حکم کے غصب تو چھے چیزیں ہو گئیں تو لہذا مصنف پر ضروری ہوا کہ اب ان چھے کی مثالیں بیان کریں چنانچہ وہ چھے مثالیں بیان کریں گے آگے وئی فَلَا بُدَّحَا هُنَا مِنْ اَمْسِلَةٍ سِتْ تِن پر ضروری ہوئی یہاں پر چھے مثالیں وَقَدْ بَيَّنَهَا بِتْ تَرْتِیب اور تحقیق بیان کیا ان کو چھے مثالوں کو مصنف نے ترتیب سے یعنی پہلے موجب کی اس بات کیلئے تعلیل کی گئی ہو پھر وصف موجب کی اس بات کے لئے تعلیل کی گئی ہو پھر اس کے بعد وصف شرط کے لئے تعلیل پھر اس کے بعد وصف شرط کے لئے تعلیل اس کے بعد اس بات حکم کے لئے تعلیل اور اس کے بعد وصف حکم کے لئے تعلیل سب کی مثالیں بیان کر رہے ہیں فَقَالَ فَسْ فَرْمَایا قَلْ جِنْسِيَّتِ لِخُرْمَةِ النَّسَائِ جیسے کہ جنس ہونا جنس کے آخر میں یہ یعنی مشدد اور تا لگا دی گئی بھئی یاد رکھئیے یہ کسی لفظ مستر بنانے کے لئے صفت کے آخر میں کیا کر دیا جاتا ہے یعنی مشدد اور تا لگا دی جاتی ہے تو وہ مستر بن جاتا ہے جنسیت کا کیا معنی جنس ہونا جنسیت کا کیا معنی جنس ہونا مستر بن گیا قَلْ جِنْسِيَّتِ لِخُرْمَةِ النَّسَائِ جیسے کہ جنسیت ادھار کے حرام ہونے کے لئے جیسے کہ ادھار کے حرام ہونے کے لئے جنس ہونا بھئی ادھار کے حرام ہونے کے لئے جنس کا علت ہونا بھئی آپ نے پڑا ربا کی تفصیل گزر گئی کہ ہمارے نزدیک ربا کی علت کیا ہے جنس اور قدر ہے اور صرف جنس ہو یا صرف قدر ہو تو پھر تفاظل جائز ہے لیکن ادھار حرام معلوم ہوا صرف جنس ہونا یہ علت ہے ادھار کے حرام ہونے کی صرف جنس ہونا یہ علت ہے ادھار کے حرام ہونے کی مثلا آپ چاول کے بدلے گندم بیچتے ہیں اور دونوں مثلا وزنی چیزیں ہیں دونوں کا وزن کیا جاتا ہے تو قدر آگئی جنس تو نہیں ایک طرف تو چاول ہیں دوسری طرف گندم تو صرف قدر ہے تو اس صورت میں کیا ضروری کمی بیشی کی اجازت ہے لیکن ادھار نہیں ہونا چاہیے بلکہ نقد ہونا چاہیے صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ جنس ہونے کے لیے جیسے ادھار جنس ہونا ادھار کے حرمت کے لیے یعنی ادھار کے حرمت کے لیے جنس ہونا جنس ہونے کی تعلیل بھئی ادھار کے لیے کیا علت بیان کی گئی کیا تعلیل کی گئی ادھار کے حرام ہونے کے لیے جنس کو بیان کیا گیا کہ یہ اس کے علت ہے یاد رکھئے بھئی کیا بیان کر رہے ہیں یہ کہ ان چیزوں کا بیان جن کے لیے تعلیل کی جاتی ہے اور وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور وہ تعلیل اور فاسد بھی ہو سکتی ہے بھئی ہمارے نزدیک تعلیل صرف کونسی صحیح جو صرف تعدیہ کے لیے ہو حکم کو متعدی کرنے کے لیے ہو اس کے علاوہ باقی کوئی بھی تعلیل ہمارے نزدیک صحیح نہیں علت کے اس بات کے لیے تعلیل صحیح نہیں کہ یہ اس حکم کی علت ہے یہ اس حکم کی علت ہے تو یہاں انہوں نے کیا بیان کیا ادھار کے حرام ہونے کے لیے جنس ہونا یہ تار ادھار کے حرام ہونے کے لیے کیا علت بیان کی جنس ایک علت کیا بیان کی جنس کہ جنس جب پائی جائے تو ادھار حرام ہے یہ تعلیل ہے یہ کیا ہے تعلیل اور تعلیل کرنا یہ صرف علت حکم کے اندر ہے یہ دیکھو یہ موجب ہے یہ جنسیت کیا ثابت کر رہی ہے کس چیز کے واجب کر رہی ہے حرمت کو واجب کر رہی ہے ادھار کے اندر تو یہ پہلی قسم ہے اس بات موجب ہے یہاں اس بات علت کے اندر ہے بھئی اس بات علت کے اندر اس بات علت کے اندر بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے کہ جنس اکیلی کیا وہ ادھار کے حرام ہونے کے لیے علت ہے یا علت نہیں توجہ ہے سب اکی طرف جنس اکیلے یہ ادھار کے حرام ہونے کے لیے علت ہے یا علت نہیں ہے تو یہاں اختلاف آیا موجب کے اندر کس کے اندر آیا یعنی علت کے اندر اختلاف آیا کہ جنس ہونا جنس یہ علت ہے حرام ہونے کے لیے یا علت نہیں تو کس چیز میں اختلاف آیا موجب کے اندر بھئی اور جب تو یہ اختلاف موجب میں ہے لہٰذا اس میں قیاس کے ذریعے تکلم کرنا جائز نہیں اس کے لیے تعلیل کرنا صحیح نہیں تو جو ہے سبق کی طرف اس کے لیے اس بارے میں قیاس کے ذریعے تکلم کرنا صحیح نہیں یعنی رائے اور عقل کا اس میں دخل نہیں رائے اور عقل کا اس میں دخل نہیں اس میں عقل اور رائے کے ذریعے کلام نہیں کیا جا سکتا اس کے اندر قیاس نہیں کیا جا سکتا بھئی کہ رائے یا قیاس کے ذریعے آپ کیا کہہ دیں کہ ادھار کے حرام ہونے کے علت کیا ہے جنس ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں مثال لإثبات الموجب یہ مثال ہے موجب کے اثبات کی یعنی اس کے لئے جو تعلیم کی گئی فَإِثْبَاتُ أَنَّ الْجِنسِيَتَ وَحْدَهَا مُجِبَتٌ لِحُرْمَتِ النَّسَائِ بس یہ بات ثابت کرنا کہ جنسیت اکیلی یہ ثابت کرنے والی ہے ادھار کے حرمت کو مِمَّا یہ ان چیزوں میں سے ہے لَا يَنْبَغِي أَنْ يُثْبَتَ بِالْرَعْيِ وَالْتَعْلِيلِ کہ مناسب نہیں ہے کہ اس کو ثابت کیا جائے رائے اور تعلیل کے ذریعے تعلیل کی جاری ہے کس چیز کے ذریعے کس چیز کے لئے تعلیل کی جاری ہے علت کو ثابت کرنے کے لئے تعلیل کی جاری ہے اور یہ وہ ان چیزوں میں سے ہے حکم کی علت بیان کی جاری ہے تعلیل کے ذریعے اور حکم کی علت تعلیل کے ذریعے یعنی قیاس کے ذریعے بیان نہیں کی جا سکتی مناسب ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر قیاس کیا جائے اس کو رائے کے ذریعے ثابت کیا جائے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی توجہ ہے پوری سبق کی طرف اس پر اب احناف پیشکال ہوا کہ آپ نے جنس کو ادھار کے حرام ہونے کے لئے علت بنایا یا نہیں بنایا آپ نے جنس کو ادھار کے حرام ہونے کے لئے علت قرار دیا ہے اور خود ہی تقریر کر رہے ہیں کہ یہاں پر تعلیل صحیح نہیں تو اس میں رائے اور قیاس کا دخل نہیں کیونکہ کس چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے علت کو ثابت کیا جا رہا ہے اور علت کو ثابت کرنے کے لئے قیاس اور رائے صحیح نہیں اعتراض سمجھ میں آیا بھئی تو جواب دیں گے آپ کو بھئی کہ بھئی ہم نے جو جنس کو ادھار کے حرام ہونے کے لئے علت قرار دیا وہ ہم نے رائے اور قیاس کے ذریعے کب دیا ہے ہم یہی تو بات کر رہے ہیں کہ رائے اور قیاس کے ذریعے کسی وصف کو کسی حکم کے علت قرار نہیں دیا جا سکتا ہم نے بھی یہاں جنس کو حرمت نسا کے لئے قیاس اور رائے کے ذریعے علت نہیں بنایا بلکہ اشارت نفس سے ہم نے اس کو علت قرار دیا ہے نفس کے انہیں اس طرف اشارہ کیا تھا اور جو چیز اشارہ تو نفس سے ثابت ہو وہ بھی کیا ہے نفس ہی سے ثابت ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی بھئی دیکھئے تفصیل یہ ہے کہ یہ جو ریبا کا باب ہے اس ریبا کے باب میں شبہ ریبا بھی حقیقت ریبا کی طرح ہے توجہ سے سننا بھئی قیمتی بات بیان کر رہا ہوں ریبا کے باب میں شبہ ریبا بھی حقیقت ریبا کی طرح ہے کیا بات میں نے کہی ریبا کے باب میں یہاں جیسے حقیقت ریبا سے بچنا ضروری شبہ ریبا سے بھی بچنا ضروری جیسے حقیقت ریبا حرام ہے اسی طرح شبہ ریبا بھی حرام ہے بات سمجھ میں آگئی تو ریبا کے باب میں شبہ ریبا بھی حقیقت ریبا کی طرح ہے آپ دیکھتے نہیں اندازے سے بیچنے کو حرام قرار دیا گیا ریبا کے اندر اندازے کے ساتھ بیچنا ہاں میرے پاس بھی ایک بوری گندم پڑی ہے آپ کے پاس بھی ایک بوری گندم پڑی ہے بھئی بوریاں بھی ایک جیسی ہیں دیکھنے میں بھی لگ رہے ہیں یہ دونوں برابر ہیں دیکھنے میں دونوں کیا لگ رہی ہیں برابر لگ رہی ہیں میں آپ کے ساتھ میری اپنی ایک بوری گندم آپ کے پاس بھی ایک بوری گندم اب ہم ان کی آپس میں بیک کرنا چاہتے ہیں شریعت اجازت دے گی اس طرح شریعت اجازت نہیں دے رہی اب یہاں دیکھو بوری کے دیکھنے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں لیکن شبہ ربا ہے یا نہیں شبہ ہے اور شبہ ربا بھی کس کی طرح ہے حقیقت ربا کی طرح ہے تو گویا حقیقتاً ربا یہاں پر آ رہا ہے اس لیے شریعت نے اس کو کیا قرار دیا حرام کے وحثے نہیں بھیج سکتے بوریوں سے نکالو ان دونوں کو کیا کرو ان کی پہمائش کرو پوری طرح ان کو برابر کرو اور پھر برابری کے ساتھ کیا کر لو بیع کر لو سورت سمجھ میں آگئی تو اندازے کی سورت میں بیشتے وقت صرف شبہ ربا تھا حقیقتاً ربا نہیں لیکن شبہ ربا کو بھی کس کے طرح میں اتار دیا گیا حقیقت ربا کی طرح اتار دیا گیا اور اس پر حرام ہونے کا حکم لگا دیا گیا کہ اس طرح بیشنا جائز نہیں حرام ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو یہاں پر بھی یہ جو ادھار ہے ادھار ادھار کے اندر بھی شبہ ربا ہے ادھار کے اندر بھی کیا ہے شبہ ربا ہے کیونکہ کیونکہ نقد بہتر ہے یا ادھار بہتر ہے بھئی نقد بہتر ہے نقد کو فضیلت حاصل ہے ادھار پر جب فضیلت حاصل ہے معلوم ہے نقد بڑھا ہوا ہے ادھار کم درجے کا ہے تو شبہ ربا آ گیا یا نہیں آ گیا ادھار کے اندر ادھار کے اندر کیا آیا شبہ ربا آ گیا بھئی شبہ ربا آ گیا تو یہ ادھار میں شبہ ربا آتا ہے بھئی اور ہم نے اشارت نفس کے ذریعے علت کیا بیان کی تھی بھئی ربا کے لیے قدر اور جنس معلوم ہوا قدر اور جنس دونوں مل کر یہ علت ہیں حرمت ربا کے لیے قدر اور جنس دونوں مل کر اکیلے اکیلے نہیں دونوں مل کر دونوں ملیں گے تو یہ علت بنے گی اکیلے اکیلی علت نہیں ہے قدر اکیلی علت نہیں جنس اکیلی علت دونوں ملیں گے تو یہ مل کر یہ علت ہوئی ایک ہی حکم تھی دونوں مل کر بھئی تو دونوں مل کر علت ہوئی حرمت ربا کی تو جب دونوں مل کر علت ہیں حرمت ربا کی تو دونوں میں سے ایک وہ علت تو نہیں لیکن اس میں شبہ علت تو ہے کے نہیں علت تو نہیں لیکن کیا ہے اس میں شبہ علت تو اس کے اندر ہے تو اور ادھار میں بھی کیا تھا شبہ ربا تھا تو ہم نے اس شبہ علت جس میں شبہ علت تھا اس کو علت قرار دے لیا شبہ جہاں شبہ ربا تھا یعنی ادھار کے لئے بات سمجھ میں آئی ہم نے جس میں شبہ علت تھا اس کو علت قرار دے دیا کس کے لئے جس میں شبہ ربا تھا یعنی ادھار بھئی سورہ سمجھ میں آگئی بات سمجھ میں آئی بھئی اور یہ یہ جو ہم نے ثابت کیا صرف جنس کو یا صرف قدر کو کس کے لئے علت بنایا حرمت ادھار کے لئے یہ بقاعدہ اشارت النف سے ثابت ہے اس میں ہمارے قیاس اور رائے کا دخل نہیں ہے قیاس اور رائے کے ذریعے کسی شرعی حکم کے علت نہیں بیان کی جا سکتی بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا أَثْبَتْنَاهُ بِعِشَارَةِ النَّفِ اور ہم نے اس کو ثابت کیا یہ سوال کا جواب دے رہے ہیں بھئی کہ آپ نے تو کی علت بنایا ہے کہتے ہیں وَإِنَّمَا أَثْبَتْنَاهُ بِعِشَارَةِ النَّفِ اور ہم نے اس کو ثابت کیا کس کے ذریعے اشارت النف کے ذریعے لِأَنَّا رِبَى الفَضْلِ لَمَّا حَرُمَا بِمَجْمُوعِ الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ اس لیے کیونکہ رِبَائِ فَضَل رِبَائِ فَضَل یعنی جس میں زیادتی ہے کمی بیشی ہے لَمَّا حَرُمَا جَبْ وہ حرام ہوا کس وجہ سے حرام ہوا بِمَجْمُوعِ الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ قَدْرَ وَالْجِنْسِ کے مجموعے کی وجہ سے یہ دونوں مل کر اس کے لیے علت بن رہے ہیں فَشُبْحَتُ الْفَضْلِ وَهِيَ النَّسِيَعَةُ فَشُبْحَتُ الْفَضْلِ یعنی شُبْحِ الْرِبَا شُبْحَتُ الْفَضْلِ پس شُبْحَتُ الْرِبَا جو ہے وَهِيَ النَّسِيَعَةُ وہ کیا ہے ادھار ادھار میں کیا ہے شُبْحَتُ الْفَضْلِ یَنْ بَغِي وُنَاسِبْ یہ ہے انْ تَحْرُمَ بِشُبْحَتِ الْعِلَّتِ کہ وہ حرام ہو کس کی وجہ سے شُبْحَتِ الْعِلَّتِ کی وجہ سے تو ادھار میں ہے شُبْحَتِ الْفَضْلِ تو علت کے جن یا صرف قدر اس میں بھی کیا ہے شُبْحَ الْفَضْلِ تو شُبْحَ الْفَضْلِ کیا بن جائے گی علت بن جائے گی کس کے لئے شُبْحَ شُبْحَ الْرِبَا کے لئے یعنی ادھار کے لئے تو یہ جو ہے شُبْحَ الْفَضْلِ رِبَا ہے اور یہ یعنی کہ ادھار جو ہے یَنْ بَغِي انْ تَحْرُمَ بِشُبْحَتِ الْعِلَّتِ مناسب یہ ہے کہ یہ حرام ہو شبہ علت کی وجہ سے اعنی الجنس وحدہو اوی القدر وحدہو یعنی اکیلی جنس یا اکیلی قدر کے ذریعے وصفت الصومی فی زکاة الانعام بھئی انہوں نے کیا کہا تھا تعلیل کی جاتی ہے اولا پہلے قسم میں کیا بیان کیا تھا موجب کے لئے یا کبھی وصفے موجب کے لئے موجب کی مثال بیان کر دی اب وصفے موجب کا بیان کرنے لگیں اس کی مثال کہتے ہیں وصفت الصومی فی زکاة الانعام اور چرنے کی شرد لگانا فی زکاة الانعام اونٹوں کی زکاة جانوروں کی مویشیوں کی مویشیوں کی زکاة میں بھئی دیکھئے زکاة جانوروں میں بھی واجب ہے لیکن کون سے جانوروں میں جو سائمہ ہوں یعنی سال کا اکثر حصہ باہر جنگل میں چر کر گزارتے ہو گھر پر ان کو چارہ لاکر نہ کھلایا جاتا ہو اب زکاة کے علت کیا ہے سبب کیا ہے یہ مویشی زکاة کے علت کیا ہے مویشی ہیں یہ علت ہیں اور سائمہ ہونا یہ اس کی صفت ہے علت کی صفت ہے علت کون مویشی اور علت کا وصف کیا سائمہ ہونا کہ چرنے والے ہوں تو دیکھو یہ صفت ہے یعنی یوں کو وصف سوم یعنی وصف علت کا جو وصف ہے یعنی وصف سوم اس کے لئے بھی تعلیل کرنا صحیح نہیں ہے اس کے لئے بھی تعلیل کرنا صحیح نہیں ہے لہذا وصفت اس کو بھی مجرور پڑھیں وصفت سوم فی زکاة الانعامی اور جیسے کہ چرنے کی صفت ہے فی زکاة الانعامی مویشیوں کی زکاة میں مثال لی اس بات وصف الموجب یہ مثال ہے موجب یعنی علت کے وصف کو ثابت کرنے کی فین الانعام موجب تن لز زکاة پس بے شک مویشی جو ہیں وہ علت ہیں زکاة کی وصف اور ان مویشیوں کا وصف وہ سوم اور وہ سوم یعنی سائمہ ہونا چرنے والا ہونا ممہ یہ ان چیزوں میں سے ہے لا یم بغی ان یت قلم فی و تعلیل یہ مناسب نہیں ہے کہ اس میں تقلم کیا جائے اور اس کو کس کے ذریعے ثابت کیا جائے تعلیل کے ذریعے اس پر اشکال ہوا کہ آپ نے تو یہ وصف ثابت کیا ہے تو ہم جواب دیتے ہیں کہ اس علت کے اس وصف کو ہم نے تعلیل کے ذریعے نہیں ثابت کیا باقاعدہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فی خمس من العبل سائم تشات تو سائمہ کا لفظ کس میں آیا ہے حدیث میں آیا ہے تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا أَثْبَتْنَاهُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ صَلَاةُ وَسْسَلَام کہ ہم نے اس کو ثابت کیا ہے حضور علیہ السلام کے اس قول کے ذریعے فی خمس من العبل سائم تشات امام مالک رحم اللہ کے نزدیک لَا تُشْطَرَتُ الْإِسَامَةُ لِطَلَاقِ قَوْلِهِ تعالیٰ وہ جو ہیں اسامت کی شرط نہیں لگاتے بھئی ان کے نزدیک زکاة کے لیے مویشیوں کا سائمہ ہونا شرط نہیں ہے ووجہ اللہ تعالیٰ کی اس قول کے متلق ہونے کے کہ اللہ تعالیٰ کی اس قول میں کوئی قید نہیں ہے سائمہ ہونے کی معلوم ہوا ہر قسم کے مویشیوں میں زکاة دینا پڑے گی کیا اللہ کا یہ قول دیکھئے اللہ فرماتے ہیں قرآن میں خُز من اموالہم صدقاتا اے پیغمبر آپ لے لیجئے ان کے مالوں میں سے صدقہ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے تُطَحِرُهُم وَتُزَقِّهِم بِحَا آپ ان کو پاک کر دیں آپ ان کو پاک کر دیں گے وَتُزَقِّهِم اور ان کو پاکیزہ کر دیں گے بِحَا اس صدقے کے ذریعے اے پیغمبر ان کے مالوں میں سے کیا لے لیجئے صدقہ لے لیجئے اس کے ذریعے آپ ان کو پاک کر دیں گے اور ان کو پاکیزہ بنا دیں گے بِحَا اس صدقے کے ذریعے یا یہ ترجمہ کر لیں تُطَحِرُهُم وَتُزَقِّهِم بِحَا آپ ان کو اس صدقے کے ذریعے ظاہری طور پر بھی پاک کر دیں گے وَتُزَقِّهِم بِحَا اور بادنی طور پر بھی پاک کر دیں گے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں کوئی سائمہ وغیرہ کی قید ذکر نہیں کی معلومہ مطلق مال کے اندر کیا آئے گی زکاة واجب ہوگی سائمہ کی شرط نہیں ہم جواب دیتے ہیں کہ مطلق مال میں تو آپ بھی مانتے ہیں کہ زکاة نہیں é کسی کے پاس صرف ایک درہم ہو اس پہ زکاة ہے کہ زکاة نہیں é اس پہ زکاة نہیں حالانکہ درہم مال ہے یا نہیں مال ہے آپ بھی کہتے ہیں کہ نساب کے بقدر مال ہو تو تب اس میں کیا آتی ہے زکاة آتی ہے اور وہ آپ کس کی ذریعے ثابت کرتے ہیں حدیث کے ذریعے تو ہم بھی یہاں سائمہ کی غیر کس کی ذریعے ثابت کر رہے ہیں حدیث کے ذریعے ہی ثابت کر رہے ہیں وَشُّهُودِ فِي النِّكَاحِ اور جیسے کہ گواہیں نکاح کے اندر بھئی گواہ نکاح کے اندر شرط ہیں بھئی گواہوں کا ہونا نکاح میں شرط ہے تو ان گواہوں کے اس بات کے لیے تعلیل کرنا صحیح نہیں تعلیل کے ذریعے نکاح میں گواہوں کی شرط لگانا صحیح نہیں بھئی جس میں رائے اور تعلیل کے ذریعے کلام کیا ہی نہیں جا سکتا بھئی یہ تو کس سے ثابت ہو سکتا ہے نس کے ذریعے ہی پتا چل سکتا ہے کہ اس حکم کی یہ شرط ہے اس حکم کی یہ شرط ہے تعلیل سے شرطوں کا پتا نہیں چل سکتا کبھی بھی بھئی لہذا اس میں مناسب ہی نہیں ہے کہ رائے اور قیاس کے ساتھ کاملی آ جائے تو کہتے ہیں جیسے گواہ ہیں فِن نکاحی نکاح کے اندر یہ مثال ہے شرط کی دوسری قسم کیا یہ تھی اس باتو شرط شرط کو ثابت کرنا فَإِنَّ شُهُودَ شَرْطٌ فِي النِّکَاحِ پس بے شخص گواہ جو ہیں وہ شرط ہیں نکاح میں وَلَا يَنْ بَغِيْ أَنْ يُتَقَلَّمَ فِيهِ بِرْرَعِيَ وَلْعِلَّتِ اور مناسب نیا کے کلام کیا جائے اس شرط کے اندر میں رائے کے ذریعے اور علت کے ذریعے بھئی رائے اور علت کے ذریعے اس میں کلام کرنا صحیح نہیں پھر احناف آپ گواہوں کو شرط قرار تو دیتے ہیں جواب ہم دیتے ہیں کہ وہ ہم حدیث کے ذریعے ثابت کرتے ہیں خیاب کے ذریعے نہیں ثابت کرتے وَإِنَّمَا نُسْبِتُهُ بِقَوْلِهَ حَلَيْهِ السَّلَامِ ہم اس کو ثابت کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے اس قول کے ذریعے لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودَ نِكَاح نہیں ہے مگر گواہوں کے ساتھ ہی نکاح کے لئے کیا ضروری ہے گواہ ہونا ضروری وَقَالَ مَالِكُنْ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں لَا يُشْتَرَتُ فِيهِ الْإِشْحَاد کے نکاح میں شرط نہیں ہے گواہ بنانے کی بلِلْ اَعْلَانُ بلکہ کیا شرط ہے اعلان کرنا بھئے لوگوں کے اندر لِقَوْلِهِ علیہ السَّلَاةُ وَسَّلَامِ حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے آلِنُ النِّكَاحَ وَلَوْ بِدْدُفِّ نکاح کا اعلان کرو اگرچہ دف کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو ہم اردو میں دف لفظ بولتے ہیں عربی میں دف ہے بھئے دف سمجھ میں آئی بات دف جانتے ہیں یا نہیں بھئے جس کے وہ ایک طرف صرف چمڑا لگا ہوتا ہے ڈھول میں تو دونوں طرف چمڑے لگے ہوں گے دف میں ایک طرف لگا ہوگا تو حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے وہ اعلان کی شرط لگاتے ہیں وَشُرِطَتِ الْعَدَالَتُ وَالزُّقُورَتُ فِيهَا اور شرط لگائی گئی ہے عادل ہونے اور مذکر ہونے کی فی ہا ان گواہوں میں ان گواہوں میں کیا شرط لگائی گئی ہے عادل ہونے چاہیئے اور مرد ہونے چاہیئے بھئے امام شافر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت کی عورت کی گواہی مرد کے ساتھ صرف مال کے مسئلے میں قابل قبول ہے اب پیچھے مسئلہ بیان ہو چکا اور نکاح چونکہ مال نہیں ہے لہٰذا اس کے اندر عورتوں کی گواہی بھی قبول نہیں عورتوں کی گواہی کس میں صرف قبول ہوگی مالی موقود کے اندر تو قبول ہو سکتی ہے اور نکاح مال نہیں لہذا اس میں عورتوں کی گواہی سرے سے قبول ہی نہیں ہے یہاں گواہ کیا ہونے چاہیئے مرد ہونے چاہیئے اور مرد بھی عادل ہونے چاہیئے کس قسم کے عادل ہونے چاہیئے جبکہ ہمارے نزدیک عادل ہو یا غیر عادل ہو اور چاہے دونوں مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں کم از کم ہوں تو نکاح ہو جائے گا تو کہتے ہیں اور شرط لگائی گئی ہے عادل ہونے اور مذکر ہونے کی ان گواہوں میں شہود نکاحی ضمیر کا مرجع بتایا کہ ہا ضمیر کس کو راجے شہود نکاح کو راجے ہے کیونکہ وہ جمع ہے بتاویل جماعات ان کے واحد مونس کے حکم میں یہ مثال ہے شرط کے وصف کے ثابت کرنے کی بھئی گواہ کیا تھے نکاح کے لیے شرط ہے اور ان گواہوں کا عادل ہونا اور مذکر ہونا یہ شرط کا وصف ہے تو وصف کے اثبات شرط کے وصف کے اثبات کے لیے بھی تعلیل صحیح نہیں فَإِنَّا شُهُودَ شَرْطٌ وَالْعَدَالَتُ وَالزُّقُورَتُ وَسْفُحُو پس شہود جو ہیں وہ شرط ہیں اور عدالت اور ذکورت ان کا وصف ہے وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَقَلَّمَ فِيهِ بِالتَّعْلِيلِ اور مناسب نہیں ہے کہ تکلم کیا جائے اس میں اس شرط کے وصف میں تعلیل تعلیل کے ذریعے سورة سمجھ میں آگئے بھئی بلکہ ہم کہتے ہیں اطلاق قولی علیہ الصلاة والسلام حضور علیہ السلام کے قول کا مطلق ہونا کہ لا نکاح الا بِشُهُودِ نکاح نہیں ہے مگر گواہوں کے ساتھ مطلق آیا اس میں کوئی مذکر ہونے کی قید نہیں اس میں کوئی عادل ہونے کی قید نہیں معلوم ہوا گواہ مذکر ہوں یا موند چاہے عادل ہوں چاہے غیر عادل ہر سورت میں نکاح ہو جائے گا سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو اس میں معلوم ہوا عورتوں کی گواہی سے بھی نکاح ہو جائے گا بشرتے کہ ان کے ساتھ ایک مرد ہو بھئی یَدُلُّ عَلَى عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْعَدَالَتِ وَالزُّكُورَتِ یہ حدیث دلالت کرتی ہے عدالت اور ذکورت کی شرط کے نہ ہونے پار وَشَافِعِيُّ رَحْمَهُ اللَّهِ يَشْتَرِطُهُ وَرِمَامِ شَافِعِ رَحْمَهُ اللَّهِ اس کی شرط لگاتے ہیں لِقَوْلِهِ عَلَيْسَلَاةُ وَسْسَلَامُ حضور علیہ السلام کی اس قول کی وجہ سے لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيُّ وَشَاهِدَي عَدْلِينَ نِكَاح نہیں ہے مگر ولی کے ساتھ ہی اور دو عادل گواہوں کے ساتھ وہ حدیث پیش کرتے ہیں بھئی وہ بھی قیاس کے ذریعے نہیں ثابت کر رہے شرط کے وصف کو بلکہ حدیث کے ذریعے اور حدیث میں کیا ہے عادل کا لسمال ہوا گواہ کیا ہونے چاہیئے عادل اور شاہد ہے شاہد ہے مذکر کے سیغات اس کی تصنیہ آئی معلومہ دونوں گواہ کیا ہونے چاہیئے مذکر ولی کونی ہی لَيْسَ بِمَا ایک تو یہ وجہ ذکر کرتے ہیں کہ یہاں مذکر کے سیغے ہے یہ یوں کہیں یہ یوں کہیں کہ عادل کی شرط اس حدیث سے ثابت کرتے ہیں اور مذکر ہونے کی شرط وہ سابقہ ذابطہ جو گزرا تھا کہ یہ نکاح چونکہ مال نہیں ہے اور صرف مال کے اندر عورتوں کی گواہی قبول ہے اور نکاح تو مال نہیں لہٰذا اس میں عورتوں کی گواہی قبول نہیں تو لہٰذا وہ عادل کو اس حدیث سے ثابت کرتے ہیں اور ذکورت کو نکاح کے مال نہ ہونے کی وجہ سے ثابت کرتے ہیں تو یہ معنی ہے وہ ثابت کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی اس قول کی وجہ سے لا نکاح الا بھی ولیین وشاہد عادین ولکون ہی لئے سبھی مال اور بوجہ اس نکاح کے مال نہ ہونے کے کما نقل نہ ہو سابقا جیسے کہ ہم پہلے نقل کر چکے والبتیراء اور بتیراء بھئی بتیراء یہ کیا معنی ہے اس کا کہتے ہیں تصغیر بطراء یہ تصغیر ہے کس چیز کی بطراء کی تصغیر ہے اللتی تانیس الابطاری جو تانیس ہے ابطر کی بھئی ابطر احمر کے وزن پر ہے صفت مشابہ احمر کا کیا معنی ہے سر صفت مشابہ اسی طرح ابطر ہے صفت مشابہ ابطر کا معنی ہے لغوی اعتبار سے دم کٹا ابطر کا کیا معنی ہے دم کٹا جس کی دم کٹی ہوئی ہو تو ابطر کا معنی ہوا دم کٹا اور مراد اس سے ادھورک ہے کوئی بھی چیز ادھوری ہو ناقص ہو مکمل نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں ابطر اور مونس ہو تو کیا کہیں گے بطراء بھئی جیسے احمر کی مونس کیا آتی ہے حمراء بھئی تو اس ابطر کے معنی ہے بطراء ہے اور اس بطراء کی تصغیر کیا ہے بطراء سورہ سمجھ میں آگئی بھئی اور مراد اس کے لئے ایک رکعت کے نماز ہے بھئی وہ نماز جو ایک رکعت کے ساتھ ہو بھئی صرف ایک رکعت بھئی آپ نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں کم از کم کتنے رکعت ضروری بھئی دو رکعت ضروری تو ایک رکعت یہ جو ہے یہ ادھوری نماز ہے بھئی جس کو کوئی بھی نماز نہیں کہے گا سورہ سمجھ میں آگئی بھئی وہوہمیثالن لیلحکمی اور یہ مثال ہے حکم کی اے اسباتو ان اے اسباتی پڑھیں بھئی یہ حکم کی تفسیر بیان ہو رہی ہے یہ مثال ہے کس کی حکم کی اے اسباتی انہا دہی صلات مشروعتن املا یعنی یہ ثابت کرنا کہ یہ نماز مشروع ہے یا مشروع نہیں ہے بھئی ایک رکعت والی نماز جائز ہے یا جائز نہیں ہے یہ حکم بیان ہو رہا ہے نا کیا بیان ہو رہا ہے حکم تو اس کے لئے تعلیل صحیح نہیں قیاس اور رائے کا اس میں دخل نہیں اس کا تو پتہ کس سے چلے گا نس سے چلے گا قیاس سے ان چیزوں کا پتہ نہیں چل سکتا تو لہٰذا قیاس کے لئے یہ بات ثابت کرنا کہ یہ نماز جائز ہے یا نہیں یہ درست نہیں اور مناسب نہیں ہے کہ اس میں تکلم کیا جائے رائے اور علت کے ذریعے وینما بھئی آپ نے تو اس کی عادہ میں مشروعیت ثابت کی ہے کہ ایک رکعت والی نماز صحیح نہیں احنعند الاحناق ایک رکعت والی نماز درست نہیں تو رہا احناق آپ نے ابھی ہمیں بتایا کہ یہ تو ایک شرعی حکم ہے ایک رکعت والی نماز جائز نہیں یہ کیا ہے شرع حکم ہے اور تو شرع حکم آپ تو ثابت کر رہے ہیں اور ہمیں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ لائے اور قیاس کے ذریعے اس کو ثابت کرنا صحیح نہیں تو جواب دیں گے کہ بھئی ہم نے حدیث کے ذریعے اس کو عادم مشروع قرار دیا ہے غیر مشروع ہم نے قرار دیا ہے تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا أَثْبَتْنَا عَدَمَا مَشْرُعِيَّتِهَا بِمَا رُوِيَا اور ہم نے ثابت کیا ہے اس کے مشروع انہ ہونے کو بوجہ اس حدیث کو جہاں روایت کی گئی ہے کہ انہو علیہ الصلاة والسلام نہا عنی البتیرہ کہ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا بتیرہ سے یعنی ادھوری نماز سے منع فرمایا یعنی اکرکات والی سے وَشَاقْعِي رحم اللہ يُجَوِّضُهَا امام شافر رحم اللہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں بھئی وہ فرماتے ہیں پڑھ سکتے ہیں ہاں بھئی کس بنا پر کہتے ہیں عاملا لِقَوْلِهِ علیہ الصلاة والسلام عمل کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کے اس قول پر اِذَا خَشِيَا اَحَدُكُمُ الصُبْحَ فَلْيُو تِرْبِرَكَعْتِن جب خوف ہو تم میں سے کسی کو صبح ہونے کا تو اسے چاہیے کہ ویتر پڑھ لے ایک رکعت کے ساتھ کیا کر لے ایک رکعت کے ساتھ ویتر پڑھ لے بھئی بخاری وغیرہ یہ مشہور کتابوں میں یہ حدیث درج ہے بھئی سہائے ستہ میں بھئی اسے کیا کرنا چاہیے جب تم میں سے کسی کو صبح ہونے کا خوف ہو تو چاہیے اسے کہ ایک رکعت کے ساتھ ویتر پڑھ لے ایک رکعت کے ساتھ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا رات کی نماز کے بارے میں تو آپ فرمانے لگے دو دو رکعتیں پڑھ لے کیا کر لے دو دو رکعتیں پڑھ لے اور جب خوف ہو صبح ہونے کا کہ اب تو وقت تھوڑا ہے صبح نہ ہو جائے تو پھر کیا کر لے ایک رکعت ویتر پڑھ لے ایک رکعت ویتر پڑھ لے یہ حدیث میں آیا بھئی ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ معنی نہیں فَلْيُوْتِرْ بِرَكْعَةِنْ تو یعنی کہ آخری دو جو پڑھ رہا تھا اس کے ساتھ ایک اور رکعت ملا کر اس کے ویتر بنا دے آخر میں آخر میں کیا بنا دے اسے ویتر یعنی ویتر آخر میں پڑھنے چاہیے مراد یہ ہے بھئی کیا مراد ہے حدیث سے ویتر تین رکعت والے ہوتے ہیں تو وہ آخری دو جو پڑھنے لگے ہو اسی کے ساتھ ایک رکعت اور ملا کر اسے تاق بنا دو اس کے ویتر بنا دو یعنی مراد یہ ہے کہ ویتر آخر میں پڑھو بھئی ویتر کیا کرو آخر میں پڑھو بھئی تو بارحال جیسے ہمارا استدلال ان کا بھی استدلال تو ان کے نزدیک ایک رکعت جائز ہے بھئی اور اس کو قیاس کے ذریعے نہیں ثابت کیا جا سکتا اس کا پتہ تو نقص سے ہی چلے گا تو ہم نے بھی نقص دلیل کے طور پر ذکر کی اور امام شافر احملہ نے بھی وصفت الویتری اور ویتر کی صفت کہتے ہیں مثال لیثبات صفت الحکمی یہ مثال ہے کس چیز کی حکم کی صفت کے ثابت کرنے کی فَإِنَّ الْوِتْرَ حُکْمٌ مَشْرُعٌ ویتر کیا ہے ایک حکم مشروع ہے ویتر کیا ہے ایک حکم مشروع ہے جس کا حکم دیا گیا ہے ویتر کے پڑھنے کا تو یہ حکم مشروع ہوا اور اب اس ویتر کی صفت کیا ہے یہ فرض ہیں واجب ہیں سنت ہیں یا مستحب ہیں اس کی صفت کیا ہے تو یہ حکم کی صفت حکم کی ویتر خود کیا ہے حکم اور واجب سنت وغیرہ ہونا اس کی صفت تو اس صفت کو یہ جو حکم کی صفت ہے اس کو بھی تعلیم کے ذریعے ثابت کرنا صحیح نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں فَإِنَّ الْوِتْرَ حُکْمٌ مَشْرُعٌ بس بے شک ویتر جو ہے حکم مشروع ہے وصفتوہو واجباً اور اس کی صفت جو ہے واجب یا سنت ہونا ہے وَلَا يُتَقَلَّمُ فِيهِ بِرْرَائِيَ اور تکلم نہیں کیا جائے گا اس کے اندر کر رائے کے لئے فَإِسْبَتْنَا وُجُوبَهُ بھئی اے حناف آپ تو اس کو واجب کہتے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں قیاس کے لئے اس کا حکم نہیں ثابت کیا جا سکتا تو جواب دینے لگیں اس کا کہ بھئی ہم نے جو ان ویتروں کو واجب قرار دیا ہے وہ نفس کی وجہ سے حدیث کی وجہ سے جو آگے اب ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں فَإِسْبَتْنَا وُجُوبَهُ بِقَوْلِ عَلَيْسَلَا ہم نے ان ویتروں کے وجوب کو ثابت کیا ہے حضور علیہ السلام کے اس قول کے سے اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى زَادَكُمْ فَلَا تَنْ عَلَا وَحِي الْوِتْرِ بے شک اللہ تعالی نے بڑھا دی ہے تم لوگوں کے لئے ایک نماز عَلَا حرفِ تَنْبِی ہے یاد رکھو وَحِي الْوِتْرُ وہ ویتر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو تمہارے لئے اللہ نے ایک نماز بڑھا دی ہے یاد رکھو وہ ویتر ہیں ویتر معلوم ہوا ویتر پانچ نمازوں پر بڑھائے گئے تو پانچ نمازیں ہوئیں مزید علے اور ویتر ہوا مزید پانچ نمازیں ہوئیں مزید علے اور ان پر مزید کیا کیا گیا ویتر اور مزید مزید علے سے غیر ہوتا ہے معلوم ہوا ویتر الگ ہے معلوم کیا ہوا ویتر الگ ہے اس کو بڑھایا گیا ہے اور پانچ نمازیں تو فرض ہیں کیونکہ وہ قطعی نصور سے ثابت ہیں جبکہ یہ ویتر یہ خبر واحد کے ذریعے ثابت ہیں لہذا ان کو ہم نے کم درجہ دیا فرض نہ کہا بلکہ کیا کہا واجب کہا بھئی سورہ سمجھ میں آگئی بھئی یا یوں کہیں کہ یہ وہ مزید علے ہیں اور یہ ہے مزید اور اس کو فرض تو نہیں کہہ سکتے ہم لیکن مزید کو مزید علے جیسا ہونا چاہیے یا کم از کم پھر اس کے قریب ضرور ہونا چاہیے تو اس جیسا تو نہیں کہہ سکتے لیکن اس کے قریب کہہ دیا یعنی کہ یہ واجب ہے بھئی وشافعی رحمہ اللہ تعالی یقول ورمہ میں شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں انہا سنتن کی ویتر سنت ہیں لقولی علیہ الصلاة تو والسلام حضور علیہ السلام کی اس قول کی وجہ سے لا الا ان تپوع حضور علیہ السلام کے پاس ایک دیہاتی آیا اور اس نے نماز روزہ زکاة وغیرہ کے بارے میں سوالات کیے پوچھا کہ مجھ پر کتنی نمازیں ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دن رات میں پانچ نمازیں ہیں اس نے کہا کیا ان کے علاوہ اور کوئی نماز ہے مجھ پر حضور علیہ السلام فرمانے لگے نہیں مگر یہ کہ تم نفل پڑھ لو کچھ زائد اپنی طرف سے پڑھ لو اپنی مرضی سے پڑھ لو اور نہیں پھر اس نے روزے کے بارے میں پوچھا حضور علیہ السلام فرمانے لگے رمضان کے روزے فرض ہیں اس نے پوچھا کوئی اور ان پر زائد ہے مجھ پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں ہاں مگر یہ کہ تم اپنی مرضی سے خوشی سے کوئی روزے رکھ لو پھر اسی طرح زکاة وغیرہ میں بھی تو دیکھئے یہاں حضور اس نے پوچھا کیا مجھ پر ان کے علاوہ کوئی اور ہیں اور نمازیں حضور فرمانے لگے لا نہیں مگر یہ کہ تو نفل پڑھ لے یعنی اپنے خوشی سے کچھ پڑھ لے تو یہ جو حضور علیہ السلام کا قول ہے جس وقت کہ حضور سے ایک دیہاتی نے پوچھا بقول ہی اپنے اس قول کے ساتھ دیہاتی نے یہ کہا تھا کیا مجھ پر ان کے علاوہ پانچ نمازوں کے علاوہ اور کوئی ہیں تو حضور نے کیا فرمائے لا الا ان تتوعا تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ویتر واجب نہیں ہیں بلکہ سنت ہیں اگر ویتر واجب ہوتے ہیں واجب تو پڑھنا ضروری ہے اور حضور علیہ السلام ضرور ذکر فرماتے جواب ہم دیتے ہیں بہت سے جوابات بھئی ہمارے پر حادیث وغیرہ بہت سے عدلہ موجود ہیں احناف کے پاس اتنے قوے عدلہ ہیں کہ انسان حیران رہتا ہے والد صاحب احناف کے عدلہ ذکر کرتے کرتے بے سافتا ان کی زبان پر یہ جملہ آ جاتا تھا کہ معنی نہ یہ احناف کا مذہب ہے یوں معلوم ہوتا ہے براہ راست آسمان سے نازل ہو رہا ہے بھئی اتنے قوی عدلہ ہمارے پاس موجود ہیں ایک جواب اس حدیث کا یہ دیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ وجوب ویتر سے پہلے کا واقعہ ہو ہو سکتا ہے یہ وجوب ویتر سے پہلے کا واقعہ ہو بھی اللہ علم بحقیقت الکلام